تفسیرِ قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے علا حسب الترقیم سب سے پہلے پہلے رکو کا لذیر ترجمہ ہوگا اور اس کے بعد اس کی مختصر جیسی تفسیر ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وسدوا ان سبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے ازل عمالہم اللہ تعالی نے ان کے عمال کو زائے کر دیا برباد کر دیا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا یا تا محمد پر وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ اس حال میں کہ وہ حق تھا ان کے رب کی طرف سے کفر عنہم سی آتیہم اللہ تعالی نے دور کر دی ان اہلِ ایمان سے ان کی برائیوں کو وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اور اللہ نے ان کی حالتوں کو سوار دیا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ قَفُرُ اتَّبَعُ الْبَاطِذَا اس کی وجہ یہ بنی کہ کافر پیروکار بنے باطل کے وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُ الْحَقَّ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے پیروکاری کی حق کی مِنْ رَبِّهِمْ جو ان کے رب کی طرف سے تھا ذَلِكَ اَذْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ اَمْتَعَلَهُمْ اسی طرح اللہ بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لئے ان کی احوال ان کی صفات فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ قَفُرُوا پس جب تمہارا سامنا ہو کافروں سے فَذَلْ بَرْرِقَاب تو ان کی گردنیں مارو حتیٰ اِذَا اسخَنْتُمُوهُمْ حتیٰ کی جب تم خوب ان کو قتل کر چکو فَشُدُّ الْوَسَاق تو مضبوطی کے ساتھ بان لو فَإِمَّا مَنْنَمْ بَادُو پس اس کے بعد یا تو احسان کر کے رہا کر دو وَإِمَّا فِدَاعًا یا فِدِیہ لے کر رہا کر دو حتیٰ تَزَالْحَرْبُ اَوْزَا رَحَا جنگ جاری رکھو جب تک جنگ خود اپنا اسلحہ نہ رکھ دے ذَلِكَ یہ اس وجہ سے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا لن تسر منہم تو اللہ ان سے خود بدلہ لے لیتا وَلَاكِنْ لِيَبْلُوَ بَادُكُمْ بِبَعْزٍ لیکن اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزماتا ہے وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگ جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں فَلَنْ يُزِلَّ عَمَالِهُمْ ہرگز ان کے عمال برباد نہیں کیے جائے گے سَيَهْدِيهِمْ وَيُسْلِحُ بَعْلَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کے عمال کو ضائع نہ کرے گا برباد نہ کرے گا سَيَهْدِيهِمْ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا وَيُسْلِحُ بَعْلَهُمْ اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائے گا وَيُدْخِلُهُمْ الجَنَّتَ اور اللہ انہیں داخل کرے گا جنت میں اَرْرَفَحَالْهُمْ وہ جنت جس کی پیچان اللہ نے ان کو کرا دی تھی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ان تنصروا اللہ اگر تم اللہ کی مدد کروگے یا انصرکم اللہ تمہاری مدد کرے گا وَيُثَبِّتْ اَغْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَتَعْسَلْ لَهُمْ فَسْ حَلَاکَتْ ہے ان کے لیے وَعَذَلْ عَمَالَهُمْ اور اللہ نے برباد کر دی ان کے عامال وَالِكَ بِأَنْهُمْ كَرِهُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ اور اس کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے ناغوار سمجھا ان چیزوں کو اس دین کو جو اللہ نے نازم کیا تھا فَأَحْبَتْ عَمَالَهُمْ سو اللہ نے ان کے عامال کو منحبت فرما دیا اکارت فرما دیا اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْعَرْزِ کیا یہ نہیں چلے ہیں زمین میں فَيَنْزُرُوا سو دیکھتے کئی فَقَانَ عَقِبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دم مر اللہ علیہم اللہ تعالی نے حلاق کر دیا ان کو وَلِلْكَافِرِينَ امْتھالُهَا اور کافروں کے لیے بھی اسی کی مثل ہے دالکے بِأَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى الْهُمْ اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے سورہ محمد یہ چھبیس وے سپارے میں ہے اور سورہ احقاف کے بعد ہے سورہ احقاف تک سات حوامیم مکمل ہو گئے اور ان سات حوامیم کے اندر اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس وات توحید اس وات رسالت اس وات خطاب اور اس بات مہاد یعنی قیامت یہ چاروں مضامین کو تحصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اب اس کے بعد یہ اسلام کے نفاظ کے لیے اور علاق کرمت اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے آل ایمان کو جہاد کی اجازت دی اور کہا کہ اب تم نے اس دین پہ لے کر چاردان کے عالم کے اندر پھر جانا ہے مشرق مغرب شمال جنوب کے اندر اس لیے کہ اسی دین کے اندر انسانیت کی بقا ہے اسی دین کے اندر انسانیت کی فعلہ اور کامرانی ہے یہ دین اگر ہوگا تو انسان دنیا میں بھی کامیاب اور کامران رہے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے اب اس دین کے لیے جو بھی لوگ رکاوڑ بنے اور جو بھی لوگ آگے آئے اور جو بھی لوگ انسانیت کو رخصان پہنچانے کے در پہ ہو تو آپ نے ان کے ساتھ لڑنا ہے آپ نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا جو اس دین کو آگے انسانوں تک پہنچانے سے رکاوٹ پیدا کرنا ہے اور اس دین کے ذریعے لوگوں کی فلاح حاصل کرنے میں مانے اور رکاوٹ بننا ہے تو آپ نے اسے لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے چنانچہ سورت کا نام سور محمد بھی ہے مثلہ کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں موارک آ رہا ہے اور اس کا دوسرا نام سور قتال بھی ہے اس لئے کہ اس میں جہاد کا حکم بھی آیا ہے ویسے جہاد کا ابتدائی حکم سور حج میں آیا تھا اس آیت میں ابتدائی حکم آیا تھا یہ سورت جو ہے مدینہ کے اندر نازل ہوئی تھی وہی ہے سمان و سلا سور آیا اور اس کی اٹیس آیتیں ہیں واربو رکو آتن اور چار رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے میں شروع کرتا ہوں اللہ جین کفر و سدو ان سبیل اللہ سب سے پہلے دو جماعتیں ایک وہ جماعت ہے جس کے پاس انسانیت کی فلا اور کامیابی کا نسخہ موجود ہے اور دوسری وہ جماعت جو اس نسخے کو خود بھی اس نسخے کے اوپر عمل پیرانی ہوتی ہے اور دوسری انسانیت کو بھی اس نسخے سے رکھنے کی کوشش کرتی ہے جیسے کوئی قوم جو ہے کسی علاج بیماری کے اندر مبتلا ہے تعاون کی بیماری میں ممتلا ہے اور وہ اس کے حلاف ہون رہی ہے اور آپ کے پاس اس تعاون کا علاج ہے وافر مقدار میں آپ کے پاس دواء موجود ہیں اب آپ وہ دواء اس علاقے تک پہنچانا چاہتے ہو تاکہ وہاں کے انسان ان کی جان بچ پائے لیکن کچھ گمراہ اور باطل پرس لوگ ہیں وہ آپ کے اور ان کی ذریعہ دکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور وہ دواء وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں اور آپ کو ان لوگوں تک دواء پہنچنے سے روکتے ہیں تو اس قسم کے لوگوں سے جو ہے لڑنا اقل کا بھی تقاضہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں سے لڑا جائے اور اس قسم کے شریف اور مفسد لوگوں سے دنیا کو پاک کیا جائے یہی جہاد کا فلسفہ ہے کہ جہاد اس لیے ہے تاکہ یہ اسلام کی تعلیمات چارزان کے عالم مشرق مغرب شمال جنوب تک پہنچ جائیں اس لیے کہ یہی وہ دواء ہے کہ جس دواء کے سے انسانیت فلا اور کامیابی پاتی ہے تو پہلے سب سے پہلے دو جماعتوں کا ذکر پہلے اس جماعت کو ذکر کیا جو خود بھی اس دواء کو استعمال کرنے سے انکاری ہے اور اوروں کو بھی روکتی ہے فرمایا اللہ دین کفر وہ جنہوں نے انکار کیا یعنی اس قرآن کے شفا سے اور اللہ کے بیجے و دین کو ماننے سے انکار کر دیا ہوں ان کا ہم یہ دواء استعمال نہیں کرے گے ہم اس بیماری کے اندر ہی مبتلا رہے گی وَسَدُّ أَنْ سَبِيلِ اللَّهُ صَدَّ يَسُدُّ کے ایک معنی ہے رکھنا لازمی معنی اور دوسرے معنی ہے روکنا دوسرے کو روکنا یہاں پہ دونوں معنی مناسب ہیں تو پہلے معنی کی بنسبت ترجمہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کے دین سے رکھتے ہیں اور دوسرے معنی کے اعتبار سے جو اللہ کے دین سے لوگوں کو رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر یہ دوسرا معنی ہے اس لئے کہ پہلے معنی پر لازمی کا فروق دلالت کرتا ہے تو وہ لوگ جو انکاری ہیں کافر ہیں اور وَسَدُّ أَنْ سَبِيلِ اللَّهُ اور اوروں کو بھی اللہ کے راستے سے یعنی دین اسلام سے روک رہے ہیں اور اس روکنے کے لئے پوری جو ہے اپنے کوشش ترطور کوشش کر رہے ہیں اپنا مال لگا رہے ہیں اپنی جان لگا رہے ہیں اور تدبیریں کر رہے ہیں کسی طریقے سے یہ اسلام کی دوا جو ہے ان انسانیت کی بیماروں تک نہ پہنچ پائیں اور اس کی لئے انہیں بڑے مکر اور فریب کے جال بچھائیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَزَلَّ عَمَالَهُمْ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام عمال کو تمام کاموں کو اکارت اور ضائع کر دیا برباد کر دیا ان کی تمام کوششیں جو ہے وہ سب کی سب ملیا میٹھ ہو چکی اور ان کی تمام کی تمام جتنے مکر اور فریب انہوں نے کیے تھے اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا تو ایک جماعت تو یہ تھی کہ جو خود بھی شفاہ نہیں حاصل کرتی تھی اور اوروں کو بھی شفاہ حاصل کرنے سے رکاوٹ بن رہی بھی اور بلکہ اس کے لئے خوب جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی دوسری وہ جماعت ہیں جنہوں نے ایمان لائے پرغمبر کی بھیج ہوئی تعلیمات اور لائے ہوئی تعلیمات پر یقین کیا وہ حمل الصالحات اور اس کے مقتضا پر عمل بھی کیا نیکی اوپر عمل کیا ایمان لائے یقین کیا اور ایمان کی تعلیمات پر انہوں نے عمل بھی کیا وَآمَنُوا بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ اور ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اب سوال یہ ہے کہ وَآمَنُوا بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ جُمْلَى لَانے کی ضرورت کیا ہے جبکہ وَالَّذِينَ آمَنُوا کے اندر ایمان کا ذکر ہو چکا ہے اور وَآمِدُ الصَّالِحَات میں عمالِ صالحہ کا ذکر ہو چکا ہے تو پھر خاص کر آمَنُوا بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ کہنے کی وجہ کیا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ اس وَحَمْ کا ازالہ ہے جو باز لوگوں کو ہوا ہے جیسے عیسائی ہے اور یہودی ہے وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بھی تو ایمان لائے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طوران زبور انجیل پر سابق کتابوں کے اوپر ان سب چیزوں پر ہم بھی ایمان لائے اور اس کے تعلیمات پر ہم بھی عمل کر رہے ہیں لہذا ہم ایمان اور عمل حصالے کے ساتھ متصف ہیں اور ایمان اور عمل حصالے والے لوگ جوہے وہ کامیاب ہیں اور جنت میں جائے گئے تو آگے اس جملے کے اندر فرما دیئے گیا کہ ایمان اور عمل حصالے وہ معتبر ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا ورنہ ہر ایسا ایمان اور ہر ایسا عمل جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے تعلیمات کے خلاف ہیں اور اس کے برعک سے تو یاد رکھیں کہ ایسا ایمان معتبر نہیں ہے اور ایسا عمل حصالے بھی معتبر نہیں ہے ایمان وہ معتبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا عمل حصالے وہ معتبر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے لہذا یہودی اور عیسائی اگر کامیابی چاہتے ہیں ایمان اور حمل سارے پر حمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف اور صرف منحصر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے لائے ہوئے دین بھی اس لئے آپ علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف میں حدیث ہے اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لئے بھی گنجائش نہ تھی مگر صرف اسی چیز کی کہ وہ میری پیروی کرتے تو میری پیروی کے بغیر ان کے لئے بھی چھٹکا رہنا تھا تو اب یہ جملہ لاکر ایمان اور حمل سارے کا میار بتلا دیا کہ فی زمانینا ایمان اور حمل سارے کا میار پر ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین ہے وَوَوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوئے دین ہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے وَهُوَا کی زمیر جہے بیمان و زلہ کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور وہاں کی ضمیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے کہ جو دیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یا وہ حق ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے بارحال دونوں جو ہے حق ہیں تو جب یہ لوگ ایمان اور عملِ صالح کے ساتھ متصف ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلے میں کیا دیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں جتنی برائیاں ہیں مسئبتیں ہیں پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان عملِ صالح کی برکت سے یہ پریشانیاں ان سے دور فرما دی ہیں وَأَصْلَحَ بَعْلَهُمْ اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرما دیئے اب یہ کہو گی کہ عالی ایمان تو پریشان ہوتے ہیں پھر یہ کیسے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا اور عالی ایمان کی حالتوں کو سوار دیا حالکہ ان کی حالتیں تو بیچارے غربت اور افلاس کے اندر رہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ایسی پریشانی جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے دین سے دور کر دے یہ ہے حقیقی پریشانی وہ ایسی پریشانی جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے پریشانی شریعت میں ایسی چیز پریشانی شمار نہیں ہوتی ہے جہاد کے موقع پر ایلائے کریمت اللہ کے لئے اگر کوئی انسان تکلیف اٹھاتا ہے نماز پڑھتا ہے ٹھنڈے پانی سے حضور کرتا ہے تکلیف اٹھاتا ہے پریشانی اٹھاتا ہے اور اپنی نین چھوڑتا ہے آرام چھوڑتا ہے اسی طریقے سے حاجی عمرے کے لیے سفر کرتا ہے اور تکلیف برداشت کرتا ہے پریشانی اٹھاتا ہے تو یہ پریشانی اس کو اللہ کے قریب کرنے والی ہیں اور یہ پریشانی حقیقت میں پریشانی نہیں ہے بلکہ یہ ایسی ہی پریشانی ہے جیسے ایک آدمی کاروبار کے لیے صبح اٹھتا ہے اور دکان جاتا ہے دکان کھولتا ہے اور وہاں پر تھوڑی مشکت برداشت کرتا ہے تو یہ جو پریشانی وہ اٹھا رہا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ اس پریشانی کے نتیجے میں مجھے منافع اور پروفٹ ملے گا تو یہ بھی آہل ایمان جو یہ پریشانی اٹھا رہے ہیں تو یہ ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جو اللہ کے نظر پریشانی اٹھے رہے حقیقت میں پریشانی وہ ہے جو اللہ تعالی سے دور کرنے والی ہو اگر وہ نعمت کی صورت میں بھی ہو ہر ایسی نعمت جو اللہ سے دور کرنے تو وہ پریشانی ہے وہ برائی ہے اور ہر ایسی تکلیف جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے وہ حقیقت میں برائی اور خرابی نہیں ہے تو بارہا ہاں اللہ کے نظر اور اسلام کے اندر جو اچھائی اور برائی کا میاری الگ ہے پریشانی اور غیر پریشانی کا میاری الگ ہے تو اللہ تعالی نے ان سے ان کی پریشانیاں دور کر دی اس ایمان اور عمل سالک کے نتیجے میں کوئی ایسی حرکت یہ لوگ پر نہیں کرتے ہیں اور نہ ان سے سرزد ہوتی ہیں کہ جس سے یہ اللہ تعالی سے دور ہو جائے اور اللہ نے پھر ان کی حالتوں کو سوار دیا یعنی ایمان اور عمل سالک کے مطابق ان کے کہنا میں اللہ تعالی نے ان کی زندگیوں کو عراستہ کر دیا تو اللہ تعالی نے ان کی تدبیروں کو یہ کافروں کی تدبیروں کو برباد کیا اور ایمان حسالے اور عمل حسالے کے ساتھ جو ہے متصف لوگوں کی حالتوں کو درست کیا اس کی وجہ اللہ تعالی فکراتی ہیں کہ کافروں نے پیروی اور اتباع کی باطل کی باطل مذہب کی پیروی کی باطل خدا کی پیروی کی باطل لیڈروں کی پیروی کی باطل جو ہے نظریات اور عقائد کی پیروی کی اور اس کا سمرہ یہی تھا کہ جو باطل کی پیروی کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے حفاظ کو برباد کر دیتے ہیں اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی اور اتباع کی جو حق ان کے رب کی طرف سے آیا تھا تو یہ دو جماعتیں ان کے احلات اللہ تعالی نے بیان کر دیئیں ایک کافر اور دوسرے مومن ایک وہ ہے جو کہ خود بھی اللہ تعالی کے دین کے اوپر عمل نہیں کرتے اوروں کو بھی روکے ہیں اور دوسرے وہ ہے جو کہ اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اللہ فرماتے اسی طرح اللہ بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لئے ان کی حالتوں کو کہ ایمان والے اب بس دو کٹیگری کے اندر ہیں انسان ایک تو ایمان والے ہیں اور دوسرے کافر ہیں فاسق ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت وعدہ میں فرمایا تھا کہ اب انسان دو حصوں میں تقسیم ہو چکے ایک تو وہ شخص جو مومن متقی پر عزگار ہے تو اللہ کے نزدیک معزز ہیں اور دوسرا وہ شخص جو پاسف پاجر ہیں اور کافر ہیں وہ اللہ کے نزدیک زلیل اور خواب ہے تو یہ اللہ نے دو حالت انسانوں کی بیان کر دی کہ دو قسم کی گروہ پر فَإِذَا لَقِيْتُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا چونکہ اب یہ کافر اللہ تعالیٰ کے دین تک لوگوں سے پہنچنے کے لئے رکاوٹ پیدے کر رہے ہیں اور یہ لوگوں کو بھی فلا اور کامیابی سے رکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اس لئے اس قسم کے ناسور کو آپ نے ختم کرنا ہے تفرمایا فَإِذَا لَقِيْتُمُ اللَّذِينَ جب تمہارا سامنا ہو جائے ملاقات ہو جائے کافروں سے فَذَرْبَرِقَاب تو ان کی گردنیں مارو ان کو قطر کرو حَتَّى إِذَا اسْخَنْتُمُ هُمْ حَتَّى کہ جب تم خوب ان کی خون باہر چکے اس خان کہتے ہیں خون ریجی کو جب ان کو خوب اچھی طریقے سے قطر کر چکے فَشُدُّ الْوَسَاق پھر اس کے بعد ان کو آپ نے قیت کرنا ہے تین جو ہے آپ کو اختیار دیے جا رہے وہ اس کے بعد اس میں فرمایا کہ سب سے پہلے تو تم نے کافروں کو اتنا قطر کرنا ہے کہ تمہاری روپ اور تمہاری دھاک ان کے اوپر بیٹھ جائے اور کفر کی شان و شوکر ٹوٹ جائے اس کے بعد جب کفر کی شان و شوکر ٹوٹ جائے اس کے بعد فَشُدُّ الْوَسَاق تم انہیں قیت کر سکتے ہو اچھی طریقے سے قیدی بنا سکتے ہو تمہیں اختیار ہیں پھر جب آپ نے ان کو قیدی بنا دیا تو فَإِمَّا مَنَّمْ بَادُو یا تو احسان کر کے ان کو رہا کر دو یعنی ان سے پیسے وغیرہ نہ دو اور احسان کر کے اگر امیر مناسب سمجھے تو اس کے اوپر بھی عمل کر سکتا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے موقع پر جب ساٹھ سے ستر کے قریب مشرقین کیت ہو کر آئے تو آپ علیہ السلام نے بغیر کوئی معاوضہ دیا ان کو آزاد کر دیا احساناً آزاد کر سکتا ہے وَإِمَّا فِدَعَن اور یا فیدیہ لے کر آپ آزاد کر سکتے فیدیہ کی صورت میں مال بھی ہو سکتا ہے فیدیہ کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ قیدیوں کا تبادلہ کر دو فیدیہ کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے کوئی نہ کوئی کام کروا دو اور پھر ان کو رہا کروا دو تو یہ کہ قید میں آنے کے بعد مسلمانوں کی قید میں آنے کے بعد آپ کے پاس دو اختیار ہیں یا تو احسان کر کے رہا کر دو اور یا ان سے فدیہ لے کر ان کو رہا کر دو اور ورنہ اگر قیل میں رکھنا ہے آپ نے اس کو پھر اس کو غلام بنا کر پھر مسلمانوں میں مجاہدین میں تقسیم کر دو حتی تزال حرب اوزارہا یہ حتی یہ غایت ہے لقی تم اللہ جی نے کفرو فضربہ رقاب سے کہ تم ان کے ساتھ لڑو اور جہاد جاری رکھو حتی کہ جنگ جو ہے وہ اپنا اسلحہ رکھ دے یعنی جنگ ختم ہو جائے اور اسلحہ ختم ہو جائے یہ کنائے ہیں اس بات سے کہ انسانیت میں جنگ ختم ہو جائے مسلمان اور کفر میں جو جنگ تھی وہ ختم ہو جائے تب تم نے اسلحہ رکھنا ہے ورنہ تم نے جہاد کرتے رہنا ہے اور اسی بات کو آپ علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرمایا الجہاد مازن الہ یوم القیامہ یہ جہاد کی مشروعیت قیامت تک باقی رہے گی اور کسی عادل کا عدل اس کو منسوخ نہ کرے گا اور نہ کسی ظالم کا ظلم تو بارحال جہاد کی مشروعیت قیامت تک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس کا وہ ہوگا وقوع ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب ہر طرف مسلمان ہوگے اور کفر بالکل ختم ہو جائے گا تو اس موقع پر جنگ جو ہے وہ اپنا اسلحہ رکھتے گی اور جنگ ختم ہو جائے گی ذالک و لو یا شاہ اللہ اللہ تعالی نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ تم کافروں سے لڑو تو یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ تعالی کو جو ہے کوئی عاجزی ہے یا اللہ تعالی کو تمہاری کوئی ضرورت ہے بلکہ اگر اللہ تعالی چاہتا لن تسرہ منہم تو ان سے خود ہی انتقام لے سکتا تھا بدلہ لے سکتا تھا سابقہ قوموں کی طرح ان کافروں مشرقوں کو حلاق کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری آزمائش کریں کہ تم اللہ کے اس حکم کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو تو تمہاری آزمائش کے لئے اللہ تعالی نے تمہیں عذاب کی صورت میں ان کافروں پر مسلط فرما دیا جیسے سورہ توبہ میں ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں قاتلوہم یعذیم ہم اللہ بیعیدیکم تم ان کے ساتھ جہاد کرو قتال کرو اب ان کو جو عذاب ہوگا وہ تمہارے ہاتھوں ہوگا تو تمہیں جو یہ حکم دیا گیا ہے وہ تمہاری آزمائش کے لئے ورنہ اللہ تعالی خود چاہتا تو قوم آدھ اور سمود کی طرح انہیں تباہ و برباد کرنے تھا والذین قتلوا فی سبیل اللہ اور وہ مجاہدین جو قتل کر دیے جائے اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے فلن یعذیل عمالہم اللہ تعالی ان کے عمال کو ضائع نہیں فرماتے ہیں اور اکارت نہیں فرماتے ہیں عموما یہی سمجھ جاتا ہے کہ مجاہدین ہیں اور جو شہید ہو گئے ہیں اب شہید کو فائدہ اگر ہوگا تو زندوں کو ہوگا اور خود شہید کو کیا فائدہ ہوگا تو اللہ تعالی فرمائے نہیں جیسے شہید کی شہادت سے زندوں کو فائدہ پہنچتا ہے اسی طریقے سے شہید کی شہادت سے خود شہید کو بھی فائدہ پہنچے گا سب سے پہلے فلن یعذیل عمالہم اللہ تعالی اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا یعنی اس نے جو شہادت دی ہے اور جس علیہ کرمت اللہ کیلئے اس نے شہادت دی ہے اللہ تعالی اس کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کا یہ خون جو ہے وہ رنگ لائے گا اگرچہ اس میں کچھ وقت لگے کچھ دین کچھ مہینے کچھ ہفتے کچھ سال لگے لیکن اللہ تعالی اس کی اس نقل حرکت کو اپنے دربار میں قبول فرما کر اس کے سمرات جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر زہر فرمائے گی تو یہ تو وہ فائدہ ہے جو اس کا زندہ انسانیت کو پہنچتا ہے باقی شہید کو کیا فائدہ ہوگا تو فرمایا سیہدیہم اللہ تعالی اس قسم کے شہادت کو راستہ دکھائے گی جنت کا راستہ دیکھ لاتے ہیں وَيُسْلِهُ بَعْلَهُمْ اور ان کی حالتوں کو سوارتے ہیں جیسے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادہ وہ جنت کے پرندوں کے پیٹ میں ہوتے ہیں اور وہ پوری جنت میں گھونتے پھتے رہتے ہیں اور شام کے وقت عرش کے سائے کے نیچے وہ پرندے آرام کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالی راستہ دکھائے گی شہادہ کو جنت کا اور ان کی حالتوں کو اللہ سوار دے گی وَيُدْخِرُهُمْ الْجَنَّتَ اور پھر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو ان کو جسموں سمیت ہی اللہ تعالی راستہ جنت میں داخل فرما دے گی اَرْرَفَحَا لَهُمْ وہ جنت کے جس کی پہچان اللہ تعالی نے ان کو کرا دی تھی پہچان کروا دی تھی یعنی یا تو ایسے کہ پیغمبر علیہ السلام اور قرآن کے ذریعے سے جو بھی تعارف جنت کا ہوا وہ دنیا میں ان کے سامنے آ چکا تھا یا اَرْرَفَحَا لَهُمْ پہچان کروا دی یعنی شہادت کے وقت ان کے سامنے جنت کو منکشف کر دیا جاتا تھا اور یہ جنت دیکھ لیتے تھے یا عالم برزغ اور قبر کے اندر تو ہر مومن جنت کو دیکھ لیتا ہے تو بارحال اللہ تعالی اس جنت میں ان کو داخل فرما دے گی یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ اب جب جہاد کو حکم دے دیا اور اس قسم کے ناصوروں کو ختم کرنے کا حکم دے دیا اور اس کے نتیجے میں شہادت کا وقوع بھی بتلا دیا اور شہادت کے فائدے زندیہ اور خود شہدہ کو ہونا بھی بتلا دیا تو اب یہ ہوگا کہ بعض مرتبہ کفر بڑی پاور اور طاقت میں ہوتا ہے اور جیسے فارس اور روم تھے اس زمانے کے اندر سپر پاور تھے تو اس قسم کی طاقتوں کے ساتھ لڑنا یہ تو جو ہے پھتر کے ساتھ سر پھارنے کے مترادف ہوگا کوئی بھی اکلمن جو ہے وہ یہ کہے گا کہ ان کے ساتھ مت لڑو والنہ لڑو گے تو کہنا میں اپنا ہی نقصان کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تسلی دی مجاہدین کو اور اہل ایمان کو کہ سب سے بڑی سپر پاور وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے اور اگر اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے تو دنیا کی ساری سپر پاوریں مل جائیں وہ تمہارا بال بھی بیکن نہیں کر سکتی تو فرمایا اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے تن مندھن لگاؤ گے اپنا جان مال لگاؤ گے تو ینسرکم اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا اور اس مدد کا سمرہ اور نتیجہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا ثابت قدمی آگئی تو سمجھو کہ اللہ کی مدد کا سلسلہ شروع ہو گیا تو کافر کے مقابلے میں جتنی بھی بڑی طاقت ہو آپ نے اسے گھبرانا نہیں ہے آپ نے اللہ کی مدد پر بہت سا کر کے ان کے ساتھ ٹکرانا ہے اور اس مدد کا سب سے پہلے اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کافر کے مقابلے میں ثابت قدم ہو جاتے ہو دوسرا اثر اللہ کی مدد کا یہ ہوگا کہ وہ جو کافر ہوگے وہ فتا صلہ موں کے بر گرے گے شکست پہ اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا زلت پہ زلت وہ کھائے گے وَأَزَلْ أَمَالَهُمْ اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی مدد کا اثر یہ ہوگا کہ ان کی جتنی بھی تدابیر ہوگی اور جتنے انہوں نے مکر اور دعو فرعب کی ہیں وہ ساری کی ساری تدابیر کو اللہ تعالیٰ ناکام بنا دے گے یہ تین جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کے مظاہر ہیں اور مختزہ ہیں جب اللہ کی مدد آئے گی تو آپ کے قدم مضبوط ہوگے اللہ کی مدد آئے گی کافروں کی شکستیں صورتیں شروع ہو جائے گی اللہ کی مدد آئے گی تو ان کی تمام تدابیر اور تمام مکر اور فرعب جو ہے وہ نیست اور نابود ہو جائے گی ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِوْمَا عَنْزَلَ اللَّهُ یہ اللہ کی مدد ان کے خلاف کیوں آتی ہے اللہ ان کو کیوں تباہ و برباد فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ ان انسانوں نے اور ان لوگوں نے اور ان کافروں نے اللہ کے نازل شدہ دین کو برا سمجھا ناغوار سمجھا اور کہا یہ دین جو ہے یہ تو عمل کرنے کی قابل نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے یہ تو کسی پرانے زمانے کا دین ہے یہ تو جاہلیت کے دور کا دین ہے یہ تو وہشیانے زمانے کا دین ہے اس قسم کی باتیں کر کے اللہ کے نازل شدہ دین کو انہوں نے ناپسن سمجھا اللہ کے احکامات کو انہوں نے ناپسن اور مقروع سمجھا اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شہروں کو اور اپنے بندوں کو ان کے اوپر مسلح فرما دیا فَأَحْبَتْ عَمَالَهُمْ پس ان کافروں نے اگر کوئی اچھے عمل بھی کیے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے وہ اچھے عمل بھی برباد اور ضائع اللہ تعالیٰ کر دے گے اور ان کو آخرت میں کوئی سمرہ اور کوئی عجر نہیں ملے گا اَفَلَمْ يَسْيُّ رُو فِي الْأَرْضِ یہاں سے اہل ایمان کو تسلیم مزید نقلی دلیل بیان کی جاری ہیں کہ اہل ایمان کو چاہیے اور ان کافروں کو بھی چاہیے کہ عبرت حاصل کرے سابق اقوام سے کہ سابق اقوام جب ان کے مقابلے میں انبیاء کرام آئے تھے تو انبیاء کرام کی طاقت کہاں تھی کچھ بھی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے یک جان تھے اور اس کی مقابلے میں پوری مصر کی طاقت اور قوت تھی اور حکومت تھی ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں پوری عراق کی حکومت اور طاقت تھی ان امروز کی اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام تھے تو ان لوگوں کا کیا معاملہ ہو جب انہوں نے ایلائی کلمت اللہ کے لیے آواز اٹھائی اور حق کی بات کہنتے ہوئے آگے بڑھے تو اللہ کی مدد آئی اور جو لوگ ان کے مقابلے میں تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے تو اسی طریقے سے مجاہدین اور آل ایمان کو بھی اللہ پر بھروسہ کر کے علیہ کرمت اللہ کے لیے اٹھنا چاہیے اور کافروں کو بھی جو ہے سابقہ قوام سے عبرت حاصل کر کے کفر سے توبہ طائب ہونا چاہیے اَفَلَمْ يَسِرُوا فِي الْأَرْزِ کیا یہ نہیں چلے ہیں زمین میں فَيَنْزُرُوا سُدْ دیکھ لیتے کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دمار اللہ علیہم ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا حلاق کر دیا وَلِلْكَافِرِينَ اَمْسَالُهَا اور یہ صرف ان کی خصوصیت نہیں تھی بلکہ جو بھی کافر ہوگی ان کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہوگا اسی طریقے سے ان کے اوپر عذابات آئے گی اور اللہ تعالی سابقہ قوموں پر آسمان کی فرشتوں کے ساتھ عذاب لاتے تھے اور دنیا کے کافروں پر اہلِ ایمان اور مجاہدین کے ذریعے عذاب کو لے کر آئے گے تو وَلِلْكَافِرِينَ اَمْسَالُهَا کافروں کے لیے بھی اسی کی مثل حلاقت اور تباہی اور بربادی ہے ذَلِكَ وَإِنَّ اللَّهَ مَوْلِ اللَّذِينَ آمَنُوا اللہ مدد کیوں کرے گے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اہلِ ایمان نے اپنا مولا بنا لیا اپنا آقا بنا لیا اور اللہ ہی کی حکم کو لے کر مشرق مغرب شمال اور جنوب میں یہ گھوم پھر رہے ہیں تو انہوں نے اپنا ایک آقا ایک اپنا مولا ایک حاکمِ آلہ جو ہے وہ اللہ کو مانا ہے اور اللہ نے اس کے نتیجے میں اہلِ ایمان کو اپنا دوست بنایا ہے بخلاف کافروں کے کہ کافروں کا کوئی حاکمِ آلہ نہیں ہے اور کافروں کا کوئی دوست نہیں ہے تو جب اللہ تعالی کے ساتھ انہوں نے وفا کی ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی ان وفاداری کا انہوں کو خوب بدلہ دیا فرمایا ذالکے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وجہ اس مدد کے آنے کی یہ بنین کہ بے شک اللہ تعالی مولا ہے مولا کے معنی آقا کی بھی ہے دوست کی بھی ہے تو آلِ ایمان نے جب ان کو آقا بنایا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آلِ ایمان کو اپنا دوست بنا دیا اللہ مولا ہے ایمان والو کا وَنَّ الْكَافِدِينَ لَا مَوْلَى الْهُمْ اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے کوئی دوست نہیں ہے کافروں کا کوئی حاکمِ عَلَى نہیں ہے تو یہاں پر پہلا رکوع جو ہے مکمل ہو گیا اور آیتیں اس کی جو ہے مکمل ہوئی گیارہ آیتیں یہاں پر تام ہوئی ہیں اس رکوع کے اندر دونوں انسانیت کی دونوں جماعتیں بتلا دی گئی ایک وہ جماعت جس کے پاس انسانیت کی فلا کا نسخہ ہے دوسری وہ جماعت جو انسانیت کو تباہ ورباد کرنے چاہتی ہے اور جن کے پاس فلا کا نسخہ ہے ان کو بھی آگے بڑھنے سے رکھنا چاہتی ہے تو اس قسم کے ناصوروں سے لڑنے کا اللہ تعالی نے حکم دے دیا اور کہا اس میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تمہیں ہماری مدد تمہارے ساتھ ہیں اور اگر تم شہید بھی ہو گئے تو تمہاری شہادت سے زندوں کو فائدہ ہوگا اور تمہاری شہادت سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا اللہ تعالی الہی کلمت اللہ کے لئے ہر مومن مسلمان کو اور خاص کر مجھے جو ہے قول فرم قول فرمائے تفسیرِ قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے موسیقی